کوئی برامن سوپریم کورٹ میں جا سکتا ہے کہ جب سبی لوگوں کے لیے سمان کانون لاغو ہو گیا تو الگ سے آرکشن لاغو کرنے کی کیا ضرورت ہے مسلمانوں کا زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا اے سی اے سٹی او بی سی کا آرکشن بھی سماپت ہونے کا خطرہ پائدہ ہو گیا ہے آر ایس ایس اور باجپا کی سرکار نے یونیفارم سیویل کورٹ بنانے کا اعلان کیا ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں کو دیان میں رکھتے ہوئے یا یونیفارم سیویل کورٹ لانے کا کارکرم انہوں نے چلایا ایسا دیجبر میں لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ آرشس اور باجپا کی سرکار کو دس سال میں انہوں نے بھارت کی پرجاہ کے لیے کیا کیا اگر یہ سوال پوچھا جائے تو ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے ہندو مسلمان کا دروی کرن کرنے کے درشتی سے یونیفارم سیویل کورٹ لائے جا رہا ہے اس چرچہ کو اسی مقصد سے شروع کیا گیا مگر بھارت میں مسلمانوں کے دوارہ کرچنوں کے دوارہ جس طرح سے سمجھداری کا کام کیا گیا اس کی وجہ سے ہندو مسلمان کا دروی کرن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی انیفارم سیویل کورٹ لاغو کرنے سے مسلمانوں کا زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا جو سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے وہ آدیواسیوں کا کسٹمری لاغ ختم ہو جائے گا آدیواسیوں کو جو ویشیس پہچان ہے ویشیس عدیقار ہے وہ اس کے کسٹمری لاغ کے آدار پر ہے اور یونیفارم سیویل کورٹ سے یہ سارے عدیقار سماپت ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یونیفارم سیویل کورٹ سے اگر سمان کانون بن گیا تو کل چل کر کوئی برامن سوپریم کورٹ میں جا سکتا ہے کہ جب سبی لوگوں کے لئے سمان کانون لاغو ہو گیا تو الگ سے آرکشن لاغو کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یونیفارم سیویل کورٹ سے ایسی ایسٹی او بی سی کا آرکشن بھی سماپت ہونے کا خطرہ پائدہ ہو گیا ہے اس لئے یونیفارم سیویل کورٹ ایسی ایسٹی او بی سی کے بھی بیرود میں ہے یہ بات تمام ایسی ایسٹی او بی سی کے لوگوں کو جاننا سمجھنا ضروری ہے اس لئے راستیاں ادیواسی ایکٹا پریشت کے دوارا ایچن ریکوال جو راستیاں ادیواسی ایکٹا پریشت کے راستیاں ادھیاکش ہے انہوں نے چار چرنوں میں اس کے بیرود میں آندولن کرنے کا اعلان کیا ہے چھے جولائی دو ہزار تیئیس کو ایچن ریکوال نے سارے دیجوار میں گیپن دینے کا جلا دکاری کاری آرہے میں گیپن دینے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اٹھرہ جولائی کو ترسل تر پر درنا پردشن کرنے کا اور جلا ستھر پر درنا پردشن کرنے کا اعلان کیا ہے ستھائی جولائی کو جلا ستھر پر ریالی پردشن کرنے کا کام کرنے کا اعلان کیا ہے اور سات اگس کو سات اگس تیئیس کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے ہم بامسیف کے طرف سے بھارت مکتی مورچہ کی طرف سے بہجن کرانتی مورچہ کی طرف سے تمام آفشوٹ سنگڑن کی اور سے راشتری آدیواسی ایکتہ پریشت کا یہ سارے آندولن کے لیے سمرتن کرتے ہیں اور سمام سنگڑنا کے اور سمام کارکرتاؤں کو یہ نردے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کارکرم میں سکریہ سہباک کرنے کا کام کرے اور راشتری آدیواسی ایکتہ پریشت کو سکریہ سمرتن دینے کا کام کرے یہ ان کو نردے دیا جاتا ہے آپ نے میری بات دیان سے سنی اس کے لیے آبار دنیواد